بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج صبح سے ویڈیو شوٹ نہیں کیا جی آج گئے ہوئے تھے جہاں پر فوتکی ہوئی تھی وہاں پر آج کل تھے کل کی دعا تھی میں اور امی جان گئے ہوئے تھے ابو جان صبح کے گئے ہوئے تھے اور میں اور امی جان پھر دعا والے ٹائم گئے ہیں دعا کیا ہیں پھر وہاں دعا کر کے پھر ابھی جسٹ واپس آئے ہیں تو ابھی آ کے تو زور کی نماز پڑھی ہے یہ دیکھیں تین ہونے والے ہیں زور کی نماز پڑھی ہے تو ہماری گڑی کا سیل بھی ختم ہوئے تھا وہاں سے پھر میں نے لے لئے ابھی ڈالتے ہیں گڑی میں سیل یہ دیکھیں یہ پونے نو بجا رہے ہیں اور گڑی کا سیل ختم ہے اس کا سیل ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ گڑی میں نتار لی ہے اور یہ گل فارم پلاسٹک انڈیسٹریز یہ لاوروالے ابو کے دوست ہیں ابھی اس میں ڈالتے ہیں سیل ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ٹائم بھی سیٹ کر دیا ہے الحمدللہ اور سیل بھی میں نے ڈال دیا ہے اور یہ جو ہے یہ ختم ہو چکتا ہے اس کو پھینکتے ہیں ڈسوین میں ابھی جی وہاں سے واپس آئے ہیں دعا کر کے اور تھکے ہوئے ہیں امی جان کہتے ہیں چائے بنا لیں ایک کب میرے لئے بھی تو میں نے کہا جی اپنے لئے بھی بنا لوں اور امی جان کے لئے بھی اور یہ دیکھیں جی یہ میں اس میں ڈالیں لگا ہوں اترک تاکہ گلے کو بھی تھوڑے تراوٹ ملے اور سکون ملے بناتے ہیں چائے اور پیتے ہیں یہ میں نے دیش کی چڑھا لیا جی اور دو کب لیا ہے دودھ اس خ الگ تاکے مشاہ کرvilہ کب لیا ہے غیر و اگر سکنے شاں شاں شاب انشاءاللہ پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ساتھ میں چاہے پیوں گے الحمدللہ جی چاہے دیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں امیجان کے لیے بھی ڈال دی اور اپنے لیے بھی اور از کندر لے کے جاتے ہیں چاہے کو پیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بیترین کلر آیا ہے زیادہ پتی نہیں ڈالی ہے ہلکیسی ڈالی ہے اور باقی اس میں ادرک اور سونف ہیں تھوڑی سی چینی ہے گوڈ مارننگ جی ابھی میں جا رہا ہوں سٹی اور کل پھر میں نے زیادہ ویڈیو شوٹ نہیں کی تو ابھی جا رہا ہوں سٹی جی انہیں فرینڈ کے پاس آئل جو بنایا تھا وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ لے کے آئیں اب میں لے کے جا رہا ہوں ان کے پاس پھر آئل جو میں نے بنایا تھا کوکوناٹ کا برنگ راج آئل وہ لے کے جا رہا ہوں اور موبائل کا چارجر لے نا ہے وہ چارجر خراب ہوئے اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو کٹنگ کروا لیں گے اور پھر انشاءاللہ واپس آ جائیں گے ابھی میں ریلوے سٹیشن کے پاس پہنچ گیا ہوں میرے بیک سیٹ بے آپ دیکھ رہے ہیں ریلوے کا ٹریک بھی ہے اور ٹی ای بی بھی ہے ٹیلی فون انجسٹری آف پاکستان یہ دیکھیں جی یہ رستے میں آتا ہے کیکر کا درخت ریلوے درخت کے پاس لگا ہوئے دو تین درخت ہیں اور فل پھولوں سے بڑا ہوئے ابھی پھل بھی آئے گیا اس کے اوپر اور انشاءاللہ اس طرح اس کا پھل توڑ کے اور چھاؤں میں خشک کر کے دعائی بنانی ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں جلو پول لگے ہوئے ہیں اور بھرے بھرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑا درخت ہے یہ دیکھیں اور یہ سامنے دیکھیں ایلوے کے امپلائیز لگے ہوئے ہیں کام کرنے کے کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ابھی چھاؤں میں بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ اسٹیشن کے قریب پہنچا ہوں میں اور وہ دیکھیں کرینز لگی ہوئی ہیں یہ جو ریلوے کے جو ٹریک ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے مجھے لگتا ہے یہ ان میں ڈال رہے ہیں لوڈ کر رہے ہیں یہ جو لوڈر رکھے ہوں میں نیچے لوڈ کر رہے ہیں یہ کر رہے کو کھا لہایا ہیں انہوں نے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں یہ کلوے اوپر چڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ لگی ہوئی ہے کچھ پتے یلو چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں توڑ توڑ کے لے کے جاتا تھا اپنی بچیوں کے لئے جب ان کو ٹیمپریچر ہوتا تھا یہ دیکھیں یہ اس کی ساری لٹکی ہوئی ہے اور یہ دوسرے جو درخت ہوتے ہیں ان سے سارا یہ جو اپنا سسٹم میں وہ کرتی ہے یہ دیکھیں اندر کتنی بڑی بڑی ہے یہ دیکھیں آگے بھی لگی بھی جائے ایسی چیزیں لگانے چاہیے ایسے پودے یہ دیکھیں اس کی اوپر بچڑی ہوئی ہے وہ دیکھیں وہ آگے بھی ہے یہ دیکھیں ایسے آگے آج ہوئی ہے میں یہ دیکھیں کتر کی شاپ کے ہم اور یہ دیکھیں یہ دوائی فروٹس شیعت کے اندر ہے یہ ایسے آگے ہیں یہ ان کی شاپ ہے ما شااللہ ایران کو بھی جانتا ہے ابھی میں آجتا ہوں اور یہ دیکھیں ما شااللہ یہ جتنے بھی ہیں یہ جتنے بھی ہیں ہمارے اپنی کمپنی ہیں ہمارے اپنی کمپنی ہیں یہ کہتا ہے یہ صرف ہمارے اپنی کمپنی ہیں یہ شاپ کے ہونے رہے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے پاس یہ کتر پڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ان کے پاس گرین ٹی ہے لیمن کروس ہے موسیقی موسیقی ساہن! موسیقی ایک ہم آپ پر پینڑ کے پاس موسیقی پر بھی بھی رہنے میں تک آئی اللہ ہم بہت سکول پر آیا چوز کی تحریف کر رہے ہیں ابھی بوٹلز بھی مل گئی ہیں ایمپیٹی بوٹل جو چاہیئے تھیں آئل کے لئے جب نے اپنے فینڈ کی شاپ پہ پہنچایا ہوں یہ دیکھیں جی اکیل بھئی کیا ہے آلے جی اللہ کا شروع ہے جی ٹھیک ہے یہ ان کے دوسری شاپ ہے یہ دیکھیں ان کے باس ہی پردے بھی ہیں اور یہ بھی لے کے آئے ہیں جی بلنکٹ اکیل بھئی ابھی اور بھی سامان کھولیں گے نی دی انشاءاللہ ابھی اور کھولیں گے ابھی سیزن آ جائے تو ابھی دوست کی شاپ سے پھر گیا تھا موبائل شاپ وہاں پر چارجر کا پتہ کی ہے تو یہ جو آئی فون ہے میرے والا اس کے جو چارجنگ چیک ہے اس میں تھا ڈسٹ اس نے سارا ڈسٹ نکالی ہے اور ابھی وہ چارجنگ جیک ٹھیک ہو چکے کیونکہ ڈسٹ ہی آگے چارجر جاتا ہی نہیں تھا اب چارج کرے گے انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں نے سیلون گیا ہوں کٹنگ کروائی ہے کٹنگ کروائی ہے کٹنگ کروائی کر اب جا رہا ہوں جی گھر اب دلوکر پہنچ چکا ہوں خودا سا راستہ رہ گے انشاءاللہ گھر پہنچ کر پہلے غسل کرتے ہیں اس کے بعد پھر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ پھر ریسٹ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ دوبارہ سیلون چلا رہے ہیں کیونکہ پہلے چلا رہا تھا وطر کے لئے اب دوبارہ چلا رہے ہیں بارش کے بعد میں یہ دیکھیں اب اس کے بعد پھر اس میں بیچ ڈالا جائے گا جو بھی یہ فصل لگانا سا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیونکہ ابھی زمین نرم ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے خیال سے ادھر اب لگائیں گے ایک کچالو لگائیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ جی گھر پہنچائے ہوں اور یہ فرینڈ سے دیکھیں میں ایک کور لے کے ہمیں جس کی پیٹشیٹ سن بھی بنائیں گی اور دیکھیں ہمیں کو پسانداتا بھی ہے اس کو پہلے جرنی کو تکھائیں گے پھر اس کو واش کریں گے پھر اس کی بنائیں گے پیٹشیٹ ہے انشاءاللہ بڑی خوبصورک پیٹشیٹ بنائیں گی یہ دیکھیں پسینے سے سارا جسم بار چکے اور کپڑے بھی ہیں اصل میں میری یاد تو بھی بھی ہے واک کر کے آنے کی تو اس سے ذرہ انسان فٹ رہتے ہیں ابھی کٹنگ بھی کروا لیے الحمدللہ ابھی یہ ہے کہ تھوڑا تیر پسینہ خوشک ہو جائے پھر غسل کر لیں گے پھر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ پھر ریسٹ کریں گے اور پھر شام کو جائیں گے قبرستان کیونکہ ابو جان نے کل گاؤ تھا کہ دادی جان اور دادا جان کی قبر پر گھاس ہو کی ہوئی ہے بہت زیادہ تو وہ ذرا صفائی کرنی ہے تو انشاءاللہ صفائی کریں گے ابو جان کا حکم ساراں کھو پر اور یہ ہے کہ صفائی کرنی چاہیے اب یہ ہے کہ مونسون گزر ہے تو اس کی وجہ سے گھاس زیادہ ہوئی ہے تو صفائی نہیں ہوئی تو شام کو کریں گے انشاءاللہ سر کی نماز کے بعد صفائی ہے ابھی جائمی جان سے پرٹھا بنوا لیے اور ساتھ میں شامی کباب میں بنا رہا ہوں یہ دیکھیں جی پھلکیاں سے میں نے رکھا ہوں پھلکیاں سے چینج کروں گا سائیڈس کی چینج کروں گا ڈیلی پراتھا نہیں کھاتا ہوں کب ایک بار کھا لیتا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ یا پندرہ دنوں میں ایک دفعہ کھا لیتا ہوں اور وہ بھی دیسی کی کھا کھا لیتا ہوں کیونکہ دوسرا آپ کو پتہ آئی جو گی تو مجھے پسند ہی نہیں اور وہ سیدھ کے لیے بھی نہیں اشہ ہوتا تو ہفتے میں ایک دفعہ اس کے ساتھ کھاتے ہیں ساتھ میں گرین ٹی بنا لیں گے یا چائے بنا لیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے لنچ تیار ہے جی کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ابھی میں کبستان آ چکا ہوں جی یہ دیکھیں کتنا بڑا گاس ہے اب اس کو کارتے ہیں ابھی ادھر پول زیادہ مچھے رہے ہیں جی ابھی مچھے لے کے آتا ہوں پاس دکاغنے اور اس پی آگ جلاتے ہیں تاری جواس پہ تاہا کہ یہ دوہاں ہو جس پیسے مچھے نہ ہو جس پیسے مچھے رہے ہیں بہت سخت ہیں یہ گنگی مچھے رہے ہیں یہ سخت ہے مچھے لے کے آتا ہوں پھر آگ جلاتے ہیں مچھے لے ہیں ابھی آگ لگاتے ہیں تکرے آگ لجھے کیونکہ گھیلا گھاس ہے سبز گھاس ہے اس کو آگ لگنے تھوڑی مشکل ہوتی ہے دوہاں ہوگا تو مچھر دھنگ نہیں کریں گے ابھی یہ دیکھیں جی یہ بچہ ہے ماشاءاللہ یہ چکوتریس کے آت میں اور یہ ابھی یہ یہاں بیٹھ کے کھار ہے تو اس کی بکرییں بکرییں بیٹا کتھر چل گئی ہیں یہ بکرییں بھی چل رہی ہیں اور یہ بچہ بیٹھے بیٹا بیٹھے اب یہ آگ لگائی ہے میں نے یہ دیکھیں گا رسا کھو سا صفائی ہوئی ہے اب یہ اور کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی یہ بیٹے نے دیا ہے چکوتریس چل کی ہے ماشاءاللہ پیار سے اور کھاتے ہیں اور دیکھیں اللہ کی شان یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے کبر صاف کر رہتا ہوتا ہے یہ اللہ نے بیعی دیا ہے بچہ آج مجھے لگتا ہے کہ کبر صاف ہوگی کیونکہ بہت زیادہ گھنڈ ہے ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے اب صاف کرتے ہیں چکوتر رکھائیں نا یہ دیکھیں یہ میں نے صاف کر چکا ہوں اور کیمرہ میں نے بچے کو پکڑائے بیٹے اوپر اور یہ دیکھیں کتنا پسینہ آیا ہوں گے اب یہ دیکھیں یہ رہا چکی ہے اس کو بھی کرتے ہیں صاف یہ گاز بہت سخت ہے یہ لگتا ہے آس پہ وہ رات کھٹ جاتا ہے آب آپ چلے پانی چلے چلے پانی چلے چلے پانی چلے یہ اپنی گا کی پاسگی اپنی گا کی پاسگی کہ چلے کMarit ساہر کی پاسگی چکریتے شیح مرک سایتifier اپنے مزا آرہا ہے یہ بکرییں بھی آیا چکی ہیں اور یہ بھی کاس کھا رہی ہیں یہ آپ کی ہیں بکرییں صحیح ماشاء اللہ یہ دیکھیں کہ یہ الحمدللہ صافیت تک صاف ہو چکی ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سی مٹی ڈالنی ہو کسی اور دن ڈالنی نہیں کیا یہ دیکھیں کتنا گاس میں نے کٹی ہے الحمدللہ یہ اللہ نے مدد کی ہے یہ دادا جان کی قبر ہے جی اور اس پر تھوڑا سا گاس ہے لیکن یہ دیکھیں پر دیکھیں کتنا زیادہ گاس ہوا گیا یہ دیکھیں یہ ساری اسکن نگوری لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ درخت ہے یہ خوشک ہو گیا اور یہ ٹوڑ کے آدھے در گرہ ہو گیا دیکھیں یہ صاف کر دی ہیں میں نے الحمدللہ یہ جو درخت گرہ ہو گیا یہ بہت سخت ہوا گیا دو چار بندے لگیں گے تب جاتے اس کو ٹائیں گے انشاء اللہ پھر کسی دن آکھ اس درخت کو سائیڈ وے کریں گے آگ پہلے نہیں لگی اب لگ چکی ہے چلیں کوئی بات نہیں یہ گبر تب تب صاف ہو چکی ہے ہماری اب اس در سے دعا کر رہے ہیں دیدہ جان کی گبر پر اب یہ دعا کرتے ہیں اب یہ آگ لگا دی ہیں میں نے اب لگ گئی ہے تو ابھی دعا کرتے ہیں پھر جاتے ہیں گھر کو یہ دیکھیں جی سورج گروہ ہو رہا ہے مغرب ہونے والی ہے سبھائی بھی ہو چکی ہے اور اب چلتے ہیں گھر اور جا کرنا آتے ہیں گھر پہنچا ہے جی الحمدللہ آج سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ تھا جی میرے آج کا ویلوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی